مکتی دھام سے لوٹی نبوہیتہ کی ارثی پولس نے کرایا پی ام ماں نے لگایا ہتیا کا روپ شیوپوری کی فزیکل تھانا پولس اس سمیں مکتی دھام میں پہنچ گئے جب اکیس ورشی نبوہیتہ کی ارثی سجی ہوئی تھی جہاں اس کی انتم سنسکار کی تیاری چل رہی تھی پولس مکتی دھام پر پہنچی نبوہیتہ کی ارثی کو واپس لے کر آئی جہاں نبوہیتہ کا پی ام کرایا گیا جانکاری کے انمزار سگندی آدیوازی پتی دیپک شاکی نبوہیتہ کی موت 12 اکٹوبر کو گوالیر کملا راجہ ہاؤسپٹل میں ہو گئی تھی جس کو سرکاری امبولنس سے شپری لائے گیا جہاں فکڑ کولونی سے اس کی انتم یادرہ نکلی ہے اور انتم سنسکار کی تیاریاں مکتی دھام میں چل رہی تھی تب ہی فیزیکل تھانا پولس موقع پر پہنچی اور نبوہیتہ کی ارثی کو واپس لے کر آئی جہاں اس کا پی ام کرایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ سگندی کی مانیس اسرالیوں پر حتیہ کی عارف لگائے ہیں اس کا کہنا ہے کہ زہر دے کر میری بیٹی کو مارا گیا ہے اس کے بعد پولس مکتی دھام پہنچی ملہ کے شب کا پی ام کرایا جا رہا ہے پی ام رپورٹ آنے کے بعد کہانی اس پسٹ ہوگی آپ کو بتا دے کہ سگندی کی پچھلے دنوں سے طبیعت خراب رہتی تھی دس تاریخوں کو سگندی کی اچانک طبیعت زارہ بگڑ گئی جس سے زلہ چکستالے میں بھرتی کر آئے گیا جہاں سے اسے ماریکل کالیج دس تاریخ کو ریفر کر دیا گیا وہیں اگلے دن کمرا راجہ ہوسپٹل گوالیا میں پریجن سگندی کو لے کر آئے جہاں پر اس کی علاج کے دوران موت ہو گئی سرکاری امبولنسی سگندی کے شب کو شپوری لائے گیا جہاں پر اس کے انتیم سنسکار کی تیاری چل رہی تھی اس کے بعد پولس شب کو واپس لے کر پوسٹ ماتم کرانے آئی جہاں رہتی ہو تو یہ کیا ماملہ ہے یہ لڑکی کون تھی آپ کی میری بیٹی ہی تھی کیا نام ہے اس لڑکی کو سگندی سگندی تو کیا ہوا ہے یہ بتاؤں یہ لڑکی مطلب اس نے من پسند سادھی کری تھی اس لڑکی سنگ ہے دیپکوری کے سنگ ہے تو وہ پھکڑکالوں میں رہتی تھی اب مجھے صبح رہے آٹھ بجے معلوم چلی نا تو ان نے جے کہی کہ جے بیمار ہے کہ کوئی بات ہے ہمیں کوئی سوچنے نہیں ملی چار مہینے سے جب سے اس نے گئی ہے جب سے کوئی سوچنے نہیں بڑی موڑی کے یہاں جرور وہ آئی تھی نو درگوں کے سمیں پہ کہ اس نے ساس نے تپڑا مارو ہے تو وہ لڑکی گھڑی بلا ہوا ہے پہلے سے بیمار رہتی تھی کیا نہیں شوگر تھا اس کو تو دو سال پہلے سے اس کے یہاں سادھی کری جب سے اس کے ہاں شگر ہو گیا تھا شگر تھا ہاں شگر تھا تو اب یہ جب وہاں پر گوالیر میں بھرتی تھی تب آپ بھی تو تھی گوالیر میں نہیں شاہر میں کوئی سوچنے نہیں دائی انہیں بہر میں بہاں ہوتی تو وہاں میں میری موڑی یہ گوالیر کیوں لے جاتی باہ پہ تو وہ بنو میں گوالیر آپ نہیں لے جاتی گوالیر دیپک لے کے گیا تھا اس کو یہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اسپطال میں آپ تھی نہیں بہا کہ cc tv camera میں آپ ہیں نہیں صاحب میں نہیں تھی بھا cc tv camera میں دیکھ رہے ہیں آپ ہاں تو ہوں ہے دیکھ لو دیکھ لو ملا کہ cc tv camera میں آپ دیکھ رہے ہیں نہیں تو آپ جے بتاؤ کہ اس کا پی ایم کیوں نہیں کرائیا بھا نہیں تو میں ڈاکٹر سگر نہیں ان کا یہ کہنا ہے ڈاکٹر نے سگر کی بیماری سے اسے ڈیتھ گوست کیا سگر کا اس کے علاج چل رہا تھا یہاں سے بھی بھوسی کے علاج میں ہمیں بھی تو سوچ نہ دیتے ہیں ہم بھی تو ادھکار ہی ہیں ان کے ماں باپ ہیں کیسا ہی بھی ہوئے اچھے بڑے کیسا ہی بھی ہمرا بھی تو ادھکار ہے بچوں پر اتنا ادھکار نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے تو مطلب اب آپ کو سندے ہے کہ کچھ مطلب سندگ موتا ہے سندے پورا پورا ہے کہ ان نے کچھ دیا ہے اس کو یہ ہمارا ٹھوکا ہے کچھ تو کارن ہے جلدی جلدی مچا رہا ہے اتتے جلدی کیوں اس کی مطلب چیرہ پاڑی بھاگ نہیں کروائی اور لاکھ تھیٹ مرگھر کھانی مدھاتا ہو کچھ تو کارن ہے وہ ہمیں چاہیے اور کچھ ہمیں نہیں چاہیے ان کا عروف ہے کہ آپ نے پچاس ہیار روپے مانگ رہی تھی اچھا تو بتائیں بے کہ کب ہمیں دیں ہیں پچاس ہیار روپے مانگ رہی تھی ہم ان کا نام تک نہیں جانتے ہیں نہ ان کا گھر دیکھا ہے نہ چار مہینے سے ہم کبھی کوئی سے بھی محلہ پڑوس کے سے ان سے پوچھ لو کہ ان کے ماں باپ کبھی گئے ہیں تو پھر آج آپ نے کیسے پتہ لگا اس کے لڑکے نے پھون کر آ چھوٹے والے نے کہ تمہاری لڑکی کی سکل دیکھ جاؤ دیپک نے دیپا کے دیپا کے